ہلو پیارے بچوں میں ہودا دیال حیدر اور آج آپ کے لئے لائے ہوئے کوئی بہت ہی مزیدہ کا آنی تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر میں بہت بھولیے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بڑے جتن سے اپنا ایک انڈا ہی بچا پائی تھی کیونکہ اس کے سارے انڈے تو ناشتے میں کھائے گئے تھے بیچاری شبو اسے لے کر ایک کولے میں بیٹھ گئی بیس بائیس جن کی لمبی میند کے بعد انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزہ باہر آ گیا گرگی کی خوشی کا ٹکانہ نہ رہا چولہ تھا بڑا چنچل اور شریر گرگی دھنا چکنے باہر جانے لگی تو اس نے چوزے کو نصیحت کی کہ یہاں سے ہٹر نہیں ہے ماں جب باہر چلے گی تو چوزہ گھر کا وینا کرنے لگا اسے سامنے ایک چوہے کی بل دکھائی دی چوہہ ابھی ابھی گھوم پھیر کر واپس آیا تھا اس نے چوزے کو دیکھا تو للچا اٹھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ ہائے اسنوں پیارا چوزہ اس کے مند میں کھوٹ آ گیا وہ چوزے سوچنے لگا اس کے نرم و بلائم و رشمی پار اگر مجھے مل جائے تو میں اپنا کردہ بنا کر سکون گلی سو سکوں گا وہ چوزے سے بول اٹھا پیارے چوزے مجھ سے دوستی کرو گے ہاں ہاں چوزہ کیا اٹھا اور حیرت سے پوچھا کیا تم مجھے اپنا دوست بناوگے کیوں نہیں چوہے نے جھڑ سے جواب دیا اور کہا میں تمہیں دنیا کی سیر کرواؤں گا بالکن کے کچھر روم میں لے جا کر اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا سچ مجھ چوزہ چمل پٹھا اور چوہے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا چوہا ترکیم سوچ جے لگا کہ کس طرح اس کے پر اترے جائیں سو اس نے کہا دوست میرے گھر نہیں آگے چوزے نے کہا کیوں نہیں دوستی کی ہے تو اس کو لباؤں گا اتنا کہہ کر چوزہ چوہے کی بل میں گھسے لگا لیکن وہ اس باریک سراخ میں کہا جا پاتا اس کی گردل اس میں پھس گئی چوہا بوراں اس کی نرموں بنائے وہ ریشبی پروں کو کترنے لگا چوزہ بولا میرے دوست مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھ کو گھٹن بیسوس ہو رہی ہے کہ ہی میرا دم ہی نہ نکل جائے پیارے چوزے تھوڑا اور سبر کرو بل کا سراخ بڑا کر رہا ہوں چوہے نے چلاکی سے کہا تب ہی مرگی نلہ چک کر واپس آ گئی اپنے پیارے بچے کی گردل چوہے کی بل میں پھسی دیکھ کر کڑاں اٹھی اور پوراں اس کو باہر کھیچ لیا اس جھٹکے میں چوزے کا پر کو ترہ چوہا بھی بل سے باہر آ گیا شبوں اس کے کرتون کو سمجھ کر غصہ ہو گئی اس نے زور سے چوہے کو چوچ ماری اور اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی چوزہ بچارہ اپنی بگڑی حالت دے کر روز اور سیرونے لگا کیونکہ اس کی گردل میں بہت درد ہو رہا تھا شبوں نے بڑے لاد سے اس سے کہا کوئی بات نہیں میرے لال یہ بچپل کے پر ہے کوئی دنوں بعد تمہارے دوسرے پر آ جائیں گے اور پھر سمجھایا کہ تمہیں میرے رسیت یاد رکھنی شاہیے تھی چوزہ بہت شرمنہ ہوا اور اپنی موہ سے پہاپی موگنے جی تو پیارے بچے یہ تھی آج کی کہانی مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آپ کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی اور مزدار کا حالی میں ملتے نہیں اور دیکھتے رہے اللہ حافظ